موسیقی اگر کسی سازش کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی کو اس صوبہ سے ہٹایا گیا اس لہور سے ہٹایا گیا تو نقصان ہمارا ہوا مگر نقصان اس لہور کا ہوا ان پہ کبھی کوئی شعباز مسلط کیا جاتا ہے تو کبھی کوئی وسیم اکرم پلس مسلط کیا جاتا ہے پنجاب پر کبھی شعباز مسلط کیا جاتا تو کبھی وسیم اکرم پلس پیپس پارٹی کا نون لیگ کے ہوم گراؤنڈ لاہور میں جلسہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں نون لیگ دہشت کے ساتھ پی ٹی آئے کارکنان سے انتقام لے رہی ہے نہیں چاہوں گا کسی کو بھی ایسے ظلم سے گزرنا پڑے نون لیگ پر کڑی تنقیب کہا آپ چاہتے ہیں میدان میں آپ ہی ہوں دوسرا کوئی نظر نہیں آتا الیکشن میں شیر اور تیر کا مقابلہ ہے میرا ساتھ دیں پرانے سیاستدانوں کو مسترد کریں ہم نفرت اور تقسیم کی سیاست دفتن کر دیں گے ہم پاکستان کو کسی نالائک کے حوالے نہیں کر سکتے شہباز شریف نے ملک کو بچایا آٹھ پر وی کا صورت شیر کا پیغام لے کر دلو ہوگا شہباز شریف کا ٹوئٹ انہوں نے کہا کہ آٹھ پر وی کو نواز شریف کی قیادت میں عوام کا سمندر نکلے گا جو شیر پر مہر لگا کر پاکستان کی تاریخ بدل دے گا ترخیر خوشحالی کا سفر پھر وہی سے شروع ہوگا جہاں رکا تھا بانی پی ٹی آئے کے مزاج میں جمہوریت نہیں اس نے آتے ہی کہا کسی کو نہیں چھوڑوں گا وہ شخص آج اس جگہ بیٹھا ہے جس کا وہ حقدار ہے رانہ سناللہ کا فیصل آباد میں خطاب کہا بہران کی ذمہ داری ان پر ہے جنہوں نے ملک کو معاشی طور پر تباہ کیا ملک کو بہرانوں سے نکالیں گے جھوٹے مقدمات بنانے والے آج خود زلط کا سامنا کر رہے ہیں ایمکیم پاکستان آج باغے جنہ میں پاور شو کرے گی جلسے کی تیاریاں جاری بیس فٹ اونچا اسی فٹ چوڑا سٹیج تیار داپٹی کنمینئر انیس احمد قائم خانی رکم رابطہ کمیٹی ارکان نے انتظامات کا جائزہ لیا کنمینئر ایمکیم خالد مقبول صدیقی سینئر داپٹی کنمینئر مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار خطاب کریں گے زلوستی کے آفس پر کل رات ایمکیم کے لوگوں نے حملہ کیا اگر دفاتر پر حملہ ہوگا تو پرامن الیکشن کیسے ہوں گے سعید غنی کہتے ہیں حملے کی ویڈیو ہمارے پاس ہے پولس رینجرز کو فٹیج دے دی ایمکیم حراسہ کر کے کسی بھی طرح خدمت نہیں کر رہی کاروائیاں مصطفیٰ کمال کے بیانات کا تسلسل ہیں مستحقم حکومت پاکستان کی ضرورت ہے امید ہے نئی حکومت پانچ سال مکمل کرے گی عبدالعلیم خان کی خانیوال میں گفتگو کہا وسائل موجود ہے ضرورت صرف پلاننگ کی ہے ہمارا منشور اتنا اچھا ہے کہ پیپی نے اس پر عمل درامت کا کہا ہے تین سو یونٹ سے کم بجلی فری موٹر سائیکل والوں کے لیے پیٹرول مفت دینے کا اعلان عام انتخابات مہنگے رہیں گے مختلف مد میں اخراجات کا تخمینہ انچاس ارب روپے سے تجاوز کر گیا خانون نافذ کرنے والے اداروں نے مزید تین ارب مانگ لیے پنجاب پولیس نے ایک ارب انیس کروڑوں پر طلب کر لیے حکومت کی جانب سے رقم کی مرحلہ وار فراہمی افغانستان میں کل ادم ٹی ٹی پی دہشتگرد سرگم کنڑ میں دستار بندی میں ٹی ٹی پی دہشتگردوں کی شرکت افغانستان میں دہشتگردوں کی پناہگاہوں کے ثبوت سامنے آگئے دہشتگرد، اسمت لالا اور مولوی فقیر تقریب میں موجود متعدد افغان رہنماؤں نے بھی شرکت کی ٹریننگ مراقص کی موجودگی کے بھی شواہد موجود مضمون مقاصد کے لیے اسلام آباد کو مسکن بنایا گیا دہشتگردی کا واقعہ ہوا تو ذمہ دار کون ہوگا جان اچکزئی کا سوال بولے یہ دہشتگردی کے واقعے کا الزام بھی ریاست پر ڈال دیں گے کوئی دشمن ایجنسی مظاہرین کو نشانہ بنا کر فائدہ اٹھا سکتی ہے مظاہرین کو غیر قانونی فنڈنگ ہو رہی ہے غیر قانونی افراد کو کوئی ڈھیل نہ دی جائے مہنگائی کا نیا توفان دستک دینے لگا حکومت ہر ماہ اٹھارہ ارب روپے کے اضافی ٹیکسز لگانے پر تیار آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرا دی چینی پر فی کلو پانچ روپے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آئید کرنے پر بھی رضا مندی عالمی دارے کو دو سو اٹھارہ ارب روپے کے نئے ٹیکس اقدامات کی یقین دہانی پندرہ فروری سے پہلے گیس کی قیمت میں مزید اضافہ کر دیا جائے گا پاکستان میں دو کروڑ باسٹھ لاکھ بچے سکولوں سے دور وضاعت تعلیم نے آداد و شمار جاری کر دیئے پنجاب میں ایک کروڑ گیارہ لاکھ سن میں ستر لاکھ سے زائد بچے تعلیم سے محروم ہیں سب سے زیادہ بلوچستان میں پینسٹھ فیصد بچے سکول نہیں جاتے کیپی کا تعلیمی میار بہتر ہے تیس فیصد بچوں کو علم کی روشنی میسر ہی نہیں شاہین وائٹ واش کی زلط آمیز شکست سے بچ گئے پانچ میچز کی ٹی ٹوانٹی سیریز کے آخری میچ میں نیزی لینڈ کو بیالیس رنز سے ماتے گئی پاکستان ایک سو پینٹس رنز کا حدف دیا کیوی ٹیم اٹھاروے آور میں بانوے رنز پر دھیر ہو گئی افتخار احمد نے تین کھلاڑوں کو پاویلین کی راہ دکھائی آفریدی اور نواز نے دو دو وکٹے لی سام امیر اور زمان خان کے حصے میں ایک ایک وکٹ آئی افتخار احمد من آف دی میچ کرا کومبی ٹرکٹ ٹیم کل نیوزی لینڈ سے روانہ ہوگی کھلاڑیوں کا ایک گروپ آکلینڈ سے براستہ دبائی پاکستان پہنچے گا کھلاڑی اپنے اپنے شہروں کو روانہ ہو جائیں گے آمیر جمال کے علاوہ ٹیم منیجمنٹ لاہور جائے گی شاہین آفریدی اور آزم خان آئی ایل ٹی ٹوئنٹی کے لیے دبائی میں ٹھہریں گے بنگلہ دیش پیمر لیگ کھیلنے والے بابر آزم وسیم جونئر محمد رزوان اور ابباس آفریدی کرائیس چرچ سے ڈھاکہ کے لیے روانہ ہوں گے سانیہ کا شویب ملک کی شادی پر نیک خواہشات کا اظہار بہن انہ مرزا نے بیان جاری کر دیا اپنے اہل خانہ اور سانیہ کی ٹیم کی جانب سے شویب کی نئے زندگی کے لیے نیک تمنہ ہے ٹینسٹار کے والد عمران مرزا کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی نے خلا لی ہے اداکار فہد مصطفیٰ کی سنہ اور شویب کو مبارک بات کہا خوشی سب سے زیادہ مانے رکھتی ہے مبارک ہو بہت بہت اداکارہ ریشنم نے سوال کیا کیا شادی آج کے دور میں ایک فلوپ شو ہے اس مہوگ اور خوشک سردی پنجاب میں نمونیا کیسز میں اضافہ جاری چوبیس گھنٹے میں سات بچے جانبہک لاہور میں دو ہلاکتیں جانبہک بچوں کی تعداد ایک سو اناسی ہو گئی صوبے میں نمونیا کے مزید دو سو تیس کیسز رپورٹ لاہور میں ایک سو پینتیس نئے مریض سامنے آ گئے جہاں شہنائیاں بجنی تھی وہاں آہوں اور سسکیوں کی گونچ ہیں قرنگی کراچی میں شادی کا گھر ماتم قدا شادی سے دو روز پہلے نوجوان کو قتل کر دیا گیا اسامہ کی آج رسمیں مائیوں تھی قرنگی میں تدفین کر دی گئی جمعے کو مکتور کا دوست طلحہ اپنی ہمراہ لے کر گیا پولیس نے ملزم کو حراست میں لے لیا دو دیگر ملزمان کی تلاش شاری غزہ میں اسرائیلی صفاقیت سے مزید ایک سو اٹھتر فلسطینی شہید دو سو تیرانوے زخمی ہوئے شہدہ کی تعداد پچیس ہزار ایک سو پانچ باسٹھ ہزار چھ سو اکیاسی زخمی خان یونوس رفا اور جبالیہ کیمپوں پر شدید بمباری اسرائیلی فوج نے نسر اسپتال کے اطراف بھی راکٹ برسائے حماس کا اسرائیلی ٹھکانوں پر مارٹر حملہ القصام بیگیڈز نے حملے کی ویڈیو جاری کر دی افغان صبح بدخشا میں تیارے کو حادثہ روسی میڈیا کا کہنا ہے کہ گرنے والا تیارہ روسی ہے کل رات ریڈار سے غائب ہوا تھا فرانسیسی ساختہ تیارے میں چھے افراد سوار تھے چارٹر فلائٹ بھارت سے اسبکستان کے راستے میسکو جا رہی تھی امریکہ میں شدید برفباری اور طوفان مرلے والوں کی تعداد تیراسی ہو گئی کئی ریاستیں مسلسل دو ہفتوں سے شدید سردی کی لپیٹ میں تعلیمی ادارے اور سرکاری دفاتر بند ہزاروں پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں ریاست نیو یوک سٹی بیلٹی مور اور واشنگٹن ڈی سی میں ٹرافک کا نظام متاثر ورجینیا میں منفی 29 ایمرجنسی نافذ شین میں سجی برب سے بنی جادوی دنیا ریلن میں درجنو سنوین شرکہ کے استقبال کے لیے تیار ہیں تخت و تاج پر بیٹھنے والے نیوز اسٹوڈیوز چلے آئے اور اینکر بن گئے ملائشیا کے بادشاہ عبداللہ پاہنگ اور ملکہ نے خبریں پڑھ کر عوام کے دل جیت لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے